ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کیا ہماری گیم نایم شیخ جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن آسٹریہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ گیم کھیلی گی تھی کھیلے والے دونوں کھیلاری آسٹریان تھے میتھیوز ویس ورسز میتھائیس برچویس کی فرنڈس دونوں کا نام مجھے پرننسیشن میں میتھائیس ہی لگ رہا ہے لیکن میں گیم کو شروع کرتا ہوں یہاں بی فور کے ساتھ ویس نے شروع کیا تھا میتھائیس نے یہاں کھیلا نائنٹ ایف سیکس بیشپ بی ٹو دین ہوا دی سیکس سی فور نائنٹ بی گوز تو دی سیون ای دری دین ہوا جی سیکس بلکل ارگلور اوپننگ یہاں شروع ہوئی ہے نائنٹ ایف سیکس دین بیشپ آیا جی سیون سکوئر پر بیشپ ای ٹو کیسل یہاں دونوں سائٹس نے کیا سی فائیو دین ہوا بی فائیو پون ایکشنز نہیں ہوئے بیشپ بی سیون دین نائنٹ بی گوز تو دی سیکس دین کون گئی سی دو سکوئر پر بی فائیو تو رکہ ٹو گوز تو دی وون کون آیا سی سیون سکوئر پر وہ آیا گوز تو دی سیکس پوری گیم میں بخور ایکشنز لگ بھگ نہ Ahmedме برابرہ آیا ہے نائٹ جی تھری then ہوا ای فائی و رکھ بی ون بی فور ای فور یہاں وائٹ نے پون آگے پوش کر دیا ہے رکھ اٹف گوز ٹو ای ایٹ then بیشپ گیا سی ون سکوئر پر نائٹ ای ایٹ then نائٹ ایچ ٹو from وائٹ سائیڈ ایف فائی اور فرنس کم سے کم اس پوائنٹ پر ای ٹیکس ایف فائی ڈیزرب کرتا تھا جی ٹیکس ایف فائی ہوتا میں مانتا ہوں بلیک کے پاس ایک چھوٹا ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن پھر بھی گیم آگے بڑھی جا سکتی تھی یہاں کھیل آ گیا ایف دری ایف فور بلیک نے پون آگے پوش کر دیا نائٹ پر اٹیک بنیا نائٹ پہنچ گیا ایچ ون سکوئر پر آکھ وارڈ سکوئر ہے دونوں نائٹس کے لیے ایچ فائی بیشپ گیا ڈی ٹو سکوئر پر then جی فائی رکھ f1 تو نائٹ دی گوز تو f6 نائٹ f2 then رکھ آگے دی ایٹ سکوئر پر پون دی ون then بیشپ گیا c8 سکوئر پر اور فائنالی ایسا لگتا ہے گ4 سکوئر پر کچھ نہ کچھ ایکسائٹنگ ہوگا لیکن بہت لمبی بات بیٹو بیشپ ایسک رکھ سی ٹو نائٹ ایچ نائٹ گ8 سکوئر پر کنگ گیا f2 سکوئر پر کون d7 then e1 سکوئر پر نائٹ ایٹ گوز to f6 then نائٹ f2 سکوئر پر رکھ g8 then بیشپ گیا c1 سکوئر پر اور فائنالی دونوں کھلاڑیوں نے بلکل صحیح پریشر بنانا شروع کر دیا ہے یہاں اس g4 سکوئر پر بیشپ f8 then کنگ گیا d2 سکوئر پر g4 تو h z 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 بہت لوگ میٹر ایکشنز پہلے بات کرتا ہوں تو شاید white یہاں ایک چیک دے سکتا تھا اپنے روک سے یہاں ہوا بیشپ z 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 and finally brother mila یہاں metal actions کرتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں کو روک آیا g1 square پر تاکہ یہاں g2 pawn پر defense کیا جا سکتے bishop h6 اور بیشپ h6 square پر آنے کے بعد f pawn کو آگے push کر گئے discovered attack بنانے کی threat ہے یہاں میرا ماننا ہے کہ black کو definitely advantage ہے اس کے پاس space آپ یہاں دیکھئے finally جب metal actions ہوا تو black کے پاس بہت space آگیا ہے وہیں white کے سبھی pieces cramped ہیں اور even دونوں روکس کے ساتھ problem یہ ہے کہ فیلحال connected بھی نہیں ہے اور ایک روک g1 square پر undefended بھی ہے king g1 پہلے white نے کیا then rook g8 روکس کی بیٹری یہاں black نے تیار کی g2 pawn پر issues تو f pawn آگے push ہوگا تو کہہ سکتا ہوں کہ g2 pawn پھلال pin ہونے والا ہے تو شاید white کو f2 square پر لے کر جانا چاہیے تا تا ki f pawn آگے push ہو تو اتنے issues نہ رہیں یہاں کی لگیا f1 then rook آیا g3 square پر اور directly یہاں d3 pawn پر attack ہے میں کہا کہ black upper head میں آ چکا ہے rook d2 تو problem والا کام ہوگا f pawn آگے push ہوگا discovered attack بنے گا یہاں rook پر ہاں اگر rook کو ہٹانے کی گلتی یعنی bishop کو pin کرنے کی گلتی کی گئی تو g2 pawn already خطرے میں ہے تو rook a2 یہاں white کو کرنا ہی ہوگا then f takes g2 with check اور problems میں رہے گا یہاں کھلا گیا rook b3 دوسرے طریقے سے d3 pawn کا defense کیا گیا اور ابھی بھی شاید king f2 کا chance تھا white کے پاس لیکن bishop کے d2 square پر آنے کے بعد یہاں bishop کو پھر دوبارہ undefended کروا لیا گیا ہے اور ایسی موقع کو pawn چھوڑے گا f pawn کو آگے وش finally کر ہی دیا گیا ہے تو bishop کو بچانا شاید ضروری تھا لیکن white نے سوچا کہ bishop ایکشنز کر لیتے ہیں دیکھا جائے جو ہو گا وی ایکس پیکٹ کر رہے ہوں گے king takes h6 لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو روک سے چیک آتی ہے king g7 square پر بھاگ جائے گا then gtix f3 کھیلا جائے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری option تھی روک روک آیا a3 square پر تھوڑا ویٹن مو کھیلا white then king آیا h5 square king e2 اور فرانسیز point پر ویسے resignation آ جانا چاہیے تھا پہلے ہی white کیونکہ black چاہے تو exactly اسی move پر روک f6 square پر لے کر جا سکتا g2 pawn کو کوئی خطرہ نہیں a1 ویٹ یہی کھیلے گا روک e3 چیک ہوگا king d2 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 میں ہی جانا ہوگا روک f2 چیک ہوگا king دھکیلا جائے گا first rank میں اور اس کے بعد میں ابھی تو نہیں کہوں گا کہ چیک دیکھ کر یہاں forcefully روک لیا جا جا سکتا ہے لیکن روک h3 square پر لے جا کر اب ضرور وہی کام یہاں کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھیک بھیک نے ہاپ نے king کو h4 square پر کیا اور اس کے بعد ویس نے ریزائن کیا فرنس torture بھری گیم تھی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیو چینل چاس گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بے خد انظر رہے گا تینک یو فور وچنگ آئی فور ناؤ